بین وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پکچر ہے کس کی ہے ایلیکس کیرل اینڈ بین یہاں پہ آپ کو ون سے زیادہ پرسن نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے بہت دیان سے دیکھنا ہے کہ یہ کس کی پکچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایلیکس کیرل اینڈ بین آر فرینڈز یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پکچر میں آپ بھی شامل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے تین فرینڈز کی پکچر ہے تو ان کے لئے وہ کیا use کریں گے آپ they use کریں گے یا we use کریں گے آپ نے اپنا name تو نہیں اس میں mention کیا ہوا یا یہ نہیں کہا ہوا کہ this is a picture of myself and then آگے names ہوں ایسے نہیں ہیں اس لئے ہم ان کے لئے کیا use کریں گے they use کریں گے this is a picture of Alex, Carol and Ben Alex, Carol and Ben are friends this is a picture of Alex, Carol and Ben they are friends understand okay now come on next page page number 33 here you also have to write hw date date and day i am rustum یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے بہت دیان سے دیکھنا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے i am rustum وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے i am rustum and this is no shit اور second picture میں کون ہے no shit ہے تو اس میں اپنے بارے میں بھی اس نے بات کی ہے i am rustum and this is no shit تو ہم جب اپنا بھی name بیچ میں آجے تو ہم اس میں کیا use کرتے ہیں یہ آپ ذرا rewind کریں رستum rustum and no shit are brothers i am rustum and this is no shit تو ہم جب میرا name بھی بیچ میں آ رہا ہے جیسے rustum کا اپنا name بھی بیچ میں آ رہا ہے تو ہم کیا use کریں گے we we are brothers okay next this plant is a rose plant یہ plant کون سا ہے rose plant this plant has red roses okay تو plant کے لئے یہ بھی non living thing ہے تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے it use کریں گے this plant is a rose plant it has red roses okay next learn to write look at the people in the pictures and write sentences about them as in the example use the words given okay ہم نے pictures کو یہاں پہ بہت دیان سے دیکھنا ہے کہ what he is he and she is doing کہ وہ کیا کر رہے ہیں and then ہم نے نیچے جو word bank ہے اس کو دیکھنا ہے اور پھر ہم نے sentence write کرنا ہے here you can see a picture of a boy with the books تو hardy student تو یہاں پہ جو آپ کو کومہ نظر آ رہا ہے ہم نے اس کومہ کی جگہ پہ is i use کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو inverse کو proper sentence کی شیپ دینی ہے کومہ کو ہٹا کے ہم is آ لگا دیں گے hardy is a student next picture میں آپ کو ایک doctor نظر آ رہی ہے اور ایک ساتھ patient نظر آ رہا ہے child نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہی ہے doctor check کر رہی ہے patient کو اور یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کومہ کی جگہ پہ is i use کرنا ہے اور ان words کو sentence کی شیپ دینی ہے رزیا is a doctor جب بھی آپ نے sentence میگ کرنا ہے full stop write کرنا بلکل نہیں بھولنا اور first word capital write کرنا next is یہاں پہ آپ کو ایک teacher نظر آ رہا ہے blackboard نظر آ رہا ہے تو rahim our teacher تو ہم نے یہاں پہ بھی کومہ ہٹا کر is our teacher rahim is our teacher next picture میں آپ کو ایک farmer نظر آ رہا ہے ساتھ cause نظر آ رہی ہیں bala a farmer farmer کسی کہتے ہیں کسان کو تو bala کیا ہے کسان ہے تو یہاں پہ بھی کومہ ہٹا کے آپ اس کو proper sentence کی form میں write کریں گے bala is a farmer